دیکھیں پانچ اگس 2019 کو جو بھی کچھ ہوا یہاں کی لوگوں کے جذبات کے ساتھ گہر آئینی طریقے سے گہر کانوڑی طریقے سے آج کل تو سارے یہ ڈنڈورا پیٹر ہیں کی لوگ خوش ہیں کشمیری خوش ہیں لداک کے خوش ہیں جومو کے خوش ہیں سیدھی سی بات ہے اگر ایسا کچھ ہوتا اگر یہاں کی لوگ مطمئن ہوتے اس ان کے غلط فیصلے سے تو شاید چار تاریخ سے ہی یہاں پر اس سال ایک سال کے بعد کرفیو نہیں لگانا پڑتا اگر یہاں لوگ خوش ہیں تو کرفیو کی کیا ضرورت تھی یا کل پانچ اکست کو دیکھ لیں جو ہم نے یہاں پر فاروق صاحب نے آل پارٹیز میٹنگ بلائی تھی ان کے گھر کے سامنے تو اتنی فوج کھڑی کر دی مجھے تو لگ رہا تھا کہ شاید کچھ چائنا یا پاکستان وہاں سے آ رہا ہے اتنی فوج کھڑی کر دی تھی مطلب کیا ہے بیسکلی یہ لوگ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ غلط لیا ہے تو انہیں وہ واپس دینا پڑے گا کسی بھی حال سے اور کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ لوگ بہت ناراض ہیں جناب کیسے پولٹیکل پروسس شروع کریں یہ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ اتنے بڑے لیڈر قدابر لیڈر ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب انہوں نے کل کل آٹھ دس لوگوں کی میٹنگ بلائی تھی اس کو انہوں نے علاو نہیں کیا تو کون سا پولٹیکل پروسس کئیسا پولٹیکل پروسس کئیسے شروع ہوگا وہ ہوئی نہیں سکتا یہ نہیں کرنے دیں گے ہمیں کچھ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آواز کشمیرین کی آواز دب جائے جمعہ والوں کی آواز دب جائے لڈاک والوں کی آواز دب جائے یہ تو چاہتے ہیں وہی براصل بیسیکلی اس میں سب سے بڑی ناکامی کی وجہ پچھلے سال جو انہوں نے پانچ اگست کو فیصلہ لیا وہی غلط تھا اب یہ کسی ایک کو ملزم ٹھہرائیں گے بھئی اس سے کام نہیں ہو سکا کہ دوسرے کو لائیں گے یہ سلسلہ چلتا رہے گا لیکن لوگ اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہے یہ ٹرانسفورس یہ عدلہ وادلی اس سے کچھ نہیں ہوگا